انشاءاللہ حج کا بھی موقع دے دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کے طفل سے ہمیں بھی ہمارے بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ جانے کی ہدایت عطا فرماؤں اے اللہ دونوں کو صحت تندرستی دیو اللہ اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی صحت تندرستی سبادی دیو تمام خاندان مولوں کو صحت تندرستی دیو اے اللہ ہم سے جو کوئی بھی غلطی ہوئی ہے معاف فرماؤں اے اللہ ماما مامی کو اے اللہ ہمت تندرستی دیو اے اللہ ہمت طاقت کے ساتھ انہوں صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں صحیح سلامتی کے ساتھ تندرستی کے ساتھ پورا عمرہ کر کے سفر آسان فرماؤں اے اللہ ان کے دلی تمناوں کو پورا کرو اے اللہ جب تک وہ جا کر آئے ان کے گھر کی حفاظت کرو اے اللہ سبادیدی کی بھی حفاظت کرو سفر میں آسانی عطا فرماؤں اے اللہ صحیح سلامتی سے دیدی تھی صحت تندرستی دیو اے اللہ جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اسے خبول عطا فرماؤں اور جو ماننے سے رہ گئے ہیں اسے بھی عطا فرماؤں اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ ہم کو بھی انشاء اللہ وہ جگہ جانے کی اے اللہ ہمیں اگر بھی لفیک دور کے رہے تو ضرور سے جا سکیں اے اللہ ہماری دعاوں کو خبول کرو اے اللہ بچوں کو علم میں ترخی دیو اے اللہ فرماؤں بردار بنو سرات مستقیم پر چلاو اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعاوں کو خبول کرو اے اللہ جو کوئی بھی بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا کرو جو کوئی بھی انتخال کر چکے ہیں خاندان میں ان سب کو جنت عطا کرو اے اللہ ہمارے بچوں کو ماباپ کے فرماؤں بردار بنو اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اے اللہ دنیای تعلیم میں بھی ترخی دیو اے اللہ اے اللہ کچھ نام کر کے ماباپ کا نام اور ترخی کر سکے ایسی ہدایت دیو اے اللہ نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی تلاوت کے قرآن میں شریف کی تلاوت کرنے کی ہدایت دیو ہم سب کو اے اللہ فجر کی نماز پڑھنے کی ہدایت دیو اے اللہ تحجر کی نماز پڑھنے کی ہدایت دیو اے اللہ ہم بہت قاہل ہیں اے اللہ ہم بہت جاہل ہیں اے اللہ تو ہم سب کو نیک ہدایت دیو ان چھوٹے بچوں کو ایسی ہدایت دیو کہ ان کے دل میں ایسی تمناہ نماز پڑھنے کے لئے جذبہ دیو اے اللہ چھٹ سے اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہدایت دیو جب بھی آزان کا آواز سنے معصوم بچوں کو ایسی ہدایت دیو کہ اے اللہ وہ چھٹ سے نماز کو چلے جائے اے اللہ خوران شریف کی تلاوت کرنے کی ہدایت دیو اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو اے اللہ جو کوئی بھی دلی تمانائے رکھتے ہیں جو کوئی بھی ان کی دل میں تمانائے ہیں جائز تمانائے ہیں ان کی دعاوں کو قبول عطا فرماؤ اے اللہ ہم کیا مانگے ہمیں کچھ بھی مانگنا نہیں عطا اے اللہ ہم گنہگار ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کرو اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی ہدایت دیو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیو اے اللہ ہمیں غرور کرنے سے بچو اے اللہ ہم جب بھی غرور کریں اے اللہ ہمیں کچھ دکھا دو کہ ہم غرور نہ کریں اے اللہ تکبر نہ کریں اے اللہ ہمیں معاف کرو ہم جتنے بھی مرتبہ تکبر غرور کر چکے ہیں اے اللہ استغفر اللہ توبہ توبہ ہمیں معاف فرماؤ اے اللہ ہمیں جھک کر چلنے کی ہدایت دیو اسلام کا بول بالا ہو ایسی ہدایت دیو اے اللہ ہمیں ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہمارے بچوں کو ایسی ہدایت دیو کہ وہ نماز کو نہ چھو سکیں دین کی طرف توجہ کرو اے اللہ اے اللہ سبادی دیکھو صحت تندرستی دیو اے اللہ وہ بہت دور سے آ رہے ہیں اے اللہ ان کی ایسی حفاظت کرو اے اللہ کہ چھوٹے چھوٹے پرندے جیسے اپنے بچوں کو فل بارش میں بھی جیسے وہ اپنے حفاظت کرتے ہیں بچوں کی وہ ایسی ان کی حفاظت کرو اے اللہ اے اللہ اس گھر میں برکت دیو اے اللہ ماما مامی کو صحت تندرستی دیو اے اللہ خوشی خوشی سے جا رہے ہیں خوشی خوشی سے واپس آ جانا اسی ہدایت دیو اے اللہ صحیح عمرہ صحیح عرکان پورے تمام جو بھی فرائض ہیں اسے مکمل کر آنے کی ہدایت دیو اے اللہ اے اللہ ہماری دعاوں کو خبول عطا کرو اے اللہ اے اللہ ہم سب کو صحت تندرستی دیو جو کوئی بھی ہم پڑوس ہیں ان سب کو ان سب کو صحت تندرستی دیو اے اللہ جو دعا مانگے گئے ہیں اسے خبول عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اسے بھی خبول عطا فرما اے اللہ اس دعا کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ سے ہماری دعا کو خبول اللہ اللہ اسلام علیکم ویوورز ویڈیو رکھو ایسیو آف ایسیو تو یہ والا ویڈیو کل کے ویڈیو کا کنٹینیوشن ہے تو ہم نے دعا کی نماز کے بات اور کھانے کے لئے بیٹھ گئے لنج کرنے کے بات ہم نے جیسے کہ پچھلے ورег میں کہا تھا کہ ہم فائنل پیکنگ یہیں پہ آکے کریں گے تو فائنل پیکنگ کے لئے ہم بیٹھیں گے کھانے کے بعد تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مامی کو تحفے میں ملی ہیں انڈرہ پہ جا رہی ہیں تو ان کے سارے پڑوسی ویڈوشلز فیاملی پرنس جو بھی ہیں وہ اور تھوڑے رشتے دار بھی یہ ساری چیزیں انہیں تحفے میں دیئے ہیں دیکھئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلچر یا پھر عادت سے بن جاتی ہے یہاں پہ میں نے جب سے دیکھا ہے تب سے عمرے یا پھر حج پر جو بھی جاتے ہیں اتنے افزل اور مبارک جگہ پہ جاتے ہیں تو سارے لوگ ان کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور بہت سارے تحفے بھی دیتے ہیں شال اڑاتے ہیں پھولوں کے ہار سے ان کو عزت افزائی کرتے ہیں ان کی کھانے کے بعد اب ہی ہم فینل پیکنگ کے لیے بیٹھے ہیں یہ کس لیے لے کے جا رہے ہیں بھائی کبوتر کے لیے دانہ دالنے کے لیے یہی نہیں سے خیر رکھے جا رہے ہیں اور ساری ضرورت کی چیزیں یہاں پہ پھیلی پڑی ہیں ابھی میں نے اور میری بھابی نے مل کر اسے باہر سپریٹ کیا تھا ابھی بھائی اسے صحیح سے سٹلیو کر رہے ہیں اور فیس واشنگ کا محمد دو سارے نو بچ رہے ہیں سب ہی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سو کر اٹھے ہیں اور ساری پیکنگ بھی ہو گئے وہاں دیکھئے لگیج سارا پیک ہو کے شفٹ کر دیا ہے گاڑی پر پھر سے تینوں مل کے بولو تو کسی رہی نیند شیراز آپ کی میں تو کچھ دیر تک سو پائے سب ہی اتنی دیر تک سو رہے ہیں میں کب سو کیا کب ہوں تھا کچھ دو گنٹے ٹائم سوئے ہیں تینوں یہاں دیکھئے ان کے چہرے ابھی تینوں کو تیار ہونا ہے ہمیں بھی تیار ہونا ہے ابھی دس بجنے ہی والے ہیں یہاں پہ دیکھئے تو کھانا کھانے کے بعد رات کا کھانا کھا کے ہم تیار ہو کے نکل پڑھیں گے ایرپورٹ کے لیے تو ابھی ہم سارے تیار ہیں نیفنے کے لیے ابھی کام ہو گئے ہیں ماما یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اشان کی شاریخ اور سہری شالٹری مینچے گئے ہوئے ہیں دیکھئے سارے تیاری ہو گئے ہیں تو ابھی فائنلی نکلنے والے ہیں پھر سے ہم سین جگہ پہ آگئے ہیں ماما یہاں مطلق اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہم آگے مانگلوڈ کے میکنی سرکال کے پاس ہوں اور جلدی ہم ایرپورٹ پہنچ رہاکے اور یہاں پہ ابھی بارہ دس ہیں اور سارے جو بھی لوگ ایرپورٹ جانے والے ہیں سارے یہاں ٹراول کر رہے ہیں ساری دکانے میں تیرا بند ہو گئی ہیں ہوا کی وجہ سے مجھے تو لیکا آف شروع ہو گئی ہے تو کچھ چھوٹی سی پروپلم ہو گئی ہے اسی لیے ہم رکھیں گئی ہیں ہاں گا تو تین میری ہم رہیں جو ایرپورٹ میں ہو گئی ہیں تو ابھی ہم آ چکے ایرپورٹ ساری ٹراول کر رہے ہیں بیٹو ہم سلویں ٹراول کر رہے ہیں ابھی سب کس تیاری ہو گئی ہے بیٹو نہیں یہ نہیں بیٹو بیٹو یہاں دیکھو یہاں پہ مامی کی بہن اور ان کے حضبن بیٹے آئے ہیں وہ میرے بھی خلیرے خالہ ہی ہیں وہاں اس پر کھڑا لے ان کو اس پر کھڑا پسر ملیو بات کر لیا فائنلی ماما مامی لائن میں لگ گئے ہیں انشاءاللہ آپ سبھی بھی دعا کیجئے ان کے سفر کے آسانی میں ملیو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ 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 ملیو بات کر رہے ہیں مجھے دیکھیں تو زیرا سارے کھڑی ہیں وہاں پر سارے کھڑی ہیں تو سارا سیٹ اپ بہت کچھ بدل گیا ہے ایر پورٹ میں جب ہی بھائی گئے تھے تب ہی ایسا نہیں تھا بہت ڈیفرنٹ تھا اب یہ کچھ الگ ہو گیا ہے تو یہاں پر سارے پلینز وغیرہ کھڑے ہیں تو ابھی ہم ہم یہاں سے لوٹ رہے ہیں ماما مامی کی فلائٹ لیکن ہماری جو گاری ہم نے بک کی ہے انہیں کل پھر سے کسی اور کے ساتھ جانا ہے تو اس مور ہم یہاں سے نکل رہے ہیں مہان دے دید آپ جو پھر سے چکے نکل رہے ہیں مہان دے دید مہان دے دید تو آج کا یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کرتی ہوں ہمیں بہت تو یہ تھا اپ ڈیٹ سارا کچھ ماما مامی کے عمرے جانے کا تو اگر آپ کو پسند آیا ہے ویڈیو تو لائک کریے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں سوچ رہے ہوں آگے جا کے چیلنجنگ ویڈیوز بھی بنا تو کمنٹ کریے اور تھوڑے دیجئے مجھے کہ کس طرح کی چالنجس کرنا ہے ابھی تو چلیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے THANKS FOR WATCHING